اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب ٹیک ہوں گے نومی ٹیک میں آپ سب کو خوش آمدید کیتا ہوں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینو مو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے حوالے سے ریمیمبر اس سے پہلے میں نے اس پلیٹ فارم پہ ٹو ویڈیوز بنائی ہے اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک مل جائے گی وہ ویڈیوز آپ لوگ لازمی دیکھیں کیونکہ وہاں پہ میں نے مختلف سٹریٹیجز کے بارے میں بتایا ریجسٹریشن کے بارے میں بتایا اور سپیشلی میں نے ڈیپوزٹ کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے تو وہ ویڈیو آپ لوگ لازمی دیکھیں وہاں پہ آپ لوگ کو بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی اس کے ساتھ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مختلف نیو سٹریٹیجز بتاؤں گا اس کے ساتھ ڈیپوزٹ ریجسٹریشن یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اور سپیشلی آپ لوگ انہیں کون سے ٹائم میں کون سے کرنسیز میں ٹریڈ لگانی ہے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ انہیں انٹ تک دیکھنی ہے تاکہ جتنے بھی پوائنٹ سے آپ لوگ کو کلیر ہوں اس کے ساتھ ساتھ بینوں میں کیلئے میں نے ایک الگ ویڈیو بنائے ہوئے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک مل جائے گی وہاں پہ آپ لوگ کو ساری انفارمیشن آپ لوگ کے جو بھی قویریز ہیں جو بھی قویسٹن ہیں آپ لوگ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں آپ لوگ قویسٹن پوچھ سکتے ہیں تو ٹائم ویسٹ کے بینہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ ریجسٹر کیسے ہونا ہے تو ریجسٹر کیلئے دسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک مل جائے گی جیسے ہی آپ لوگ لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگی بہت سمپل ہے بہت آسان ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا ای میل پٹ کرنا ہے یہاں پہ پاسورٹ لگانی ہے اس کے بعد جو کہ میں رکمنٹ کر رہا ہوں اور سپیشلی ہم جتنے بھی ٹریڈنگ پیٹ فارم پہ ورک کرتے ہیں تو ہم ڈالر سلیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ڈالر کے سائن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے create اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ کی proper email verification ہوتی ہے جیسے ہی آپ لوگ کی email verification ہوتی ہے آپ لوگ کا email verify ہوتا ہے تو آپ لوگ کے سامنے بنومو ٹریڈنگ پلٹ فارم کی انٹرفیس open ہوگی یہ انٹرفیس ہے اس پہ میں already ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو کچھ چیزیں repeat کروں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ انٹرک دیکھیں تاکہ جتنے بھی points ہو آپ لوگ کو clear ہوں سب سے پہلے کون سے best hour ہے کون سے گھنٹے ہیں جس میں آپ لوگ کو trade لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے GMT London Time Zone for this guide ٹھیک ہے GMT آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں یا پاکستانی time کے ساتھ آپ اس کو compare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے preferred trading hour morning to noon 5 a.m. to 12 p.m. اگر آپ لوگ morning کے time کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو ان currencies میں trade لگانا چاہیے like NZD نیوزیلنڈ کے جو currency ہیں ٹھیک ہے اور USD میں EURUSD میں GPB اور USD میں آپ لوگ trade لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ highly volatile currencies ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں آپ لوگ trade لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ volatile currency pairs USD JPY USD CHF اور USD CAD ٹھیک ہے یہ volatile currency ہے اس میں بھی آپ لوگ trade لگا سکتے ہیں یہ زیادہ preferred trading hours ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ trade لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ preferred trading hours afternoon سے لے کے evening تک جو ہے آپ لوگ کا time آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 12 p.m. to 7 p.m. ٹھیک ہے highly volatile currencies اس میں USD CAD USD JPY اور یہ مختلف currencies ہیں جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی میں آپ لوگ trade لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ preferred trading hours ہیں اس کے ساتھ preferred trading hours late evening to early morning تو وہ 7 p.m. to 5 a.m. ہے ٹھیک ہے highly volatile currencies pair جو ہے وہ AUD اور USD ہیں ٹھیک ہے اور volatile currencies میں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف currencies ہیں ٹھیک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ یہاں پہ trade لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو گوگل میں آپ لوگ اس کو compare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی time کے ساتھ اور اسی میں trade لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ کافی سارے دوست deposit کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو deposit آپ لوگ dollar میں بھی کر سکتے ہیں Pkr میں بھی کر سکتے ہیں remember کہ جب آپ account create کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ dollar select کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ انہیں dollar میں deposit کرنی ہے اور ساتھ میں اگر آپ لوگ Pkr میں کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں پھر Pkr میں deposit کرنی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ dollar کا sign ہے ٹھیک ہے deposit کے لیے آپ لوگ انہیں deposit پہ click کرنا ہے جیسی آپ لوگ deposit پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے سامنے ایک اور window open ہو جائے گی جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں by default آپ لوگ کی country select ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کو popular کا option مل جاتا ہے ٹھیک ہے popular it means کہ یہاں پہ 14 ڈالر کر سکتے ہیں but میں آپ سب کو recommend کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر کرنا چاہتے تو آپ 2 ڈالر زیادہ deposit کریں like آپ 20 بھی کر سکتے 18 بھی کر سکتے ٹھیک ہے میں آپ سب کو recommend کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کم سے کم یہاں 20 ڈالر deposit کریں تو آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ deposit کرتے ہیں تو یہ blockchain system ہے اگر آپ لوگ کے کم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کی amount جو ہے جتنی بھی amount کرتے وہ غائب ہو سکتے ہیں کیونکہ blockchain system ہے یہاں پہ کم ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ چکا amount send کرنی ہے جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک یہاں address ہے copy option ہے copy پہ click کرنا ہے اور آپ لوگ کا address copy ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ جانا یا trust wallet سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے آپ لوگ group join کریں میں آپ لوگ دیکھ سکتے کم سکم آپ لوگ 15 minute دی جاتی ہیں اس ہی کے اندر اندر آپ لوگ deposit ہو جائے تو آپ لوگ اپنے account میں آسکتے یا آپ لوگ دیکھ سکتے آپ لوگ demo account option ہے اس اے روپے آپ لوگ click کریں گے تو آپ لوگ اپنے real account میں جا سکتے ہیں پکر میں deposit کرنا چاہتے تو آپ تو آپ لوگ bank اور جس cash method جو ہے وہ use کر سکتے اور یہاں پہ اپنی deposit کر سکتے جی فرنڈز تو یہاں پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں چارٹ ٹائپ پہ ٹھیک ہے تو چارٹ ٹائپ جیسی آپ لوگ لکھ کرتے تو آپ کو ماؤنٹین کا option مل جاتا ہے line کا مل جاتا ہے candle اور bar کا option مل جاتا ہے میں آپ سب کو recommend کروں گا کہ آپ لوگ candle پہ ہی کیونکہ یہاں پہ ہم مختلف instrument use کریں گے ٹھیک ہے تو اس instrument کو use کر کے آپ لوگ کو candle کی بہت آسانی سے سمجھ آجائے گی تو chart type کے ساتھ آپ لوگ کے band کی setting کرا سکتے like ہم yellow color سرک کرنا چاہتے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا lower line ہو گیا یہاں پہ middle line ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ upper line اس کو apply ھیک اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ آپ لوگ کی یہاں پہ bollinger band apply ہو چکی بولنجر band کو discuss کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ candles کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے two جب market down کی طرف آتی ہے ٹھیک تو آپ لوگ کو bearish candle دیکھنے کو ملتی ہے تو اب ہم کیسے انتاظہ لگا سکتے کہ بیرش اور bullish candle بنے گی تو اس کے لئے ہم bollinger band کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو کچھ pictures دکھانا زیادہ ہے ٹھیک اس کا پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ market up and down زیادہ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے last میں this show great volatility in the market یہ ایک دوسری سے بہت زیادہ دور چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ volatility ہے market یہاں پہ آپ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ picture جو بہت زیادہ important ہے اس کو آپ لوگ اگر فالو کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ successful trade لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں whenever the bullish candle break the bollinger band from the top the price will decrease that mean bearish candle will be formed اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے bullish candle ہے یہ جب bollinger band کو اوپر کی طرف سے لائک یہاں سے cut کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائز جو ہے وہ گرنے والی ہیں اور bearish candle جو ہے آپ لوگ کے بنیں سمپل کو یہاں پہ bollinger band کے حوالے سے آپ لوگ کا concept clear ہوا ہو اگر لوگ کو کوئی question پوچھ نہ ہو آپ لوگ کوئی doubt ہیں تو definitely آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں جی friends تو اب ہم یہاں بولنجر band کا use کر کے ایک trading instrument پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں بولنجر band select کرنا ہے اور یہاں پہ آپ color select کر اس کو apply کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولنجر band apply ہو چکی ہے یہاں سے آپ لوگ select کر سکتے ہیں buy and sell جس کو up and down بھی کہتے ہیں ٹھیک تو میں یہاں down select کرتا ہوں ٹھیک تو میں نے اس کو select کر دیا ہے اور اب wait کرتے ہیں کیا یہ trade ہمارے حق میں جاتا ہے نہیں تو اب wait کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھاتا ہوں یہاں پہ آپ time دیکھ سکتے ہیں اتنی duration کی آپ لوگ کی time ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ فیل حال trade ہماری حق میں جا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بولینجر بینڈ نے بولش کینڈل کو کٹ کی ہے اوپر کی طرف سے تو یہ ہمیں یہ ہی انڈکیٹ کرتی ہے کہ یہ داؤن کی طرف آئے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہماری حق میں گئی ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ بولینجر بینڈ کا یوز کر کے آپ لگ پہ سکتے ہیں ٹھیک تو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی نکس ویڈیو میں ہم بات کریں گی رس اینڈکیٹر کے حوالے سے تو اگر کوئی کنفیوجن کسی چیز کی آپ لوگ سمجھ آرہی تو کمنٹ سیکچن میں پوچھیں ویڈیو جوان کریں اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نکس ویڈیو میں اللہ حافظ